اسلام علیکم دوستو ٹاپ بریکنگ یوز میں آپ کو ہوش شام دید سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے بڑی عام خبر نکل کر سامنے آئی ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان کے آرمی چیف اور سعودی سفیر کے درمیان چند روز قبل ہونے والی ملاقات کے حوالے سے چونکہ دینے والے انکشافات سامنے آئے ہیں اور دوسری خبر پاک فوج کے حوالے سے ہے پاک فوج نے سعودی عرب میں مجود پچیس ہزار کے قریب اپنے فوجی جوانوں کو ایک بڑا حکم جاری کیا ہے جس کی تفصیلات بھی منظریان پر آ چکی ہیں تو چلیں تمام در خبروں پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں دوستو سعودی سفیر اور پاک آرمی چیف کے درمیان ملاقات کو انتہائی مصبت پیشرفت قرار دیا جا رہا تھا اور گمان یہ کیا گیا تھا کہ شاید دونوں ممالک کے درمیان تعلقات معمول پر آ چکے ہیں مگر اس ملاقات کے حوالے سے جو تفصیلات اب نکل کر سامنے آئی ہیں وہ کافی حیران کن ہیں دوستو کشمیر کے معاملے پر پاکستان پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب سے OIC کے آلہ سطح کا اجلاس بلانے پر بازیت تھا مگر سعودی عرب کی جانب سے یہ اجلاس کیوں نہ بلائیا گیا اس کی وجوہات سعودی سفیر نے آرمی چیف سے ملاقات کے درمیان بتا دی ہیں جو کافی چونکا دینے والی ہیں دوستو پاکستان کی جانب سے سعودی عرب کی حفاظت کے لیے پچیس ہزار کے قریب فوجی جوان ہر وقت سعودی عرب میں مجود رہتے ہیں اس سعودی عرب کی جانب سے کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی حمایت کرنے کے لیے شرائط رکھ دی گئی ہیں جو کہ اب منظریان پر آ چکی ہیں سعودی عرب کی ان شرائط کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ سعودی عرب پاکستان سے چاہتا ہے کہ پاکستان ایران، ترکی اور ملیشیا سے اپنے تعلقات پر نظر سانی کرے اور ان تین ممالک سے جتنی ہو سکے دوری احتیار کرے جس کے بعد سعودی عرب کشمیر کے معاملے پر پاکستان کی حمایت کا سوچ سکتا ہے سعودی عرب کی ان شرائط پر پاکستان نے رد عمل دیتے ہوئے سعودی عرب کی حفاظت پر ممور پچیس ہزار پاکستانی فوجی جوانوں کو وطن واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ راحیل شریف نے بھی سعودی افواج سے اپنا عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے دوستو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں ویڈیو اچھے لگے لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں